دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ سائنس کتنی زیادہ شاندار ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ شاندار ہوتا ہے ہمارا نیچر یہ دونوں ہر روز ایسی ایسی چیزوں کو جنم دیتے ہیں جن پر وشواس کرنا تھوڑا کٹھن ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہی اتنی شاندار ہیں تو چلیے کیونکہ ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیچر اور سائنس کے دوارہ بنائی گئی کچھ انکریڈیبل تھنگز کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو نمبر دیس دوستو آپ ذرا ان عجیب سے دکھنے والے سٹرکچر کو دیکھئے یہ سنگپور میں صحت ہے یہ سٹرکچر دکھنے میں ایک الٹی کون کی طرح نظر آتے ہیں لیکن یہ دکھنے میں جتنے زیادہ امیزنگ ہے اس سے بھی زیادہ امیزنگ ہے ان کا کام دراصل یہ ایک وارٹر پیوری فائر ہے جو سنگپور میں ہر دن نبے کروڑ لیٹر خراب پانی کو ساف کرتا ہے اور اسے پینے لائک پانی میں بدلتا ہے اس کے ذریعے دیش کی چالیس فیزدی پانی کی مانگ کو پورا کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سنگپور جیسے چھوٹے دوپیے دیش کے پاس پراکرٹک پانی کا سروت نام مات رہے اس وجہ سے اسے پڑوسی دیش ملیشیا پر پانی کی سپلائی کے لیے نربھر رہنا پڑتا ہے لیکن ایسے میں سرکار نے آتم نربھرتا بڑھانے کے لیے ایک ایڈوانس سسٹم تیار کیا ہے فیلحال اس سے صاف کیے گئے ادھکانش پانی کا استعمال انڈسٹریز کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سائنس کے دوارہ بنایا گیا نیکسٹ لیول سٹرکچر ہے ان امارت میں ہوا کی مہک کو تازہ رکھنے کے لیے وینٹی لیٹر کا ایک نیٹورک بھی ستاپت کیا گیا ہے نمبر نو دوستو آج تک آپ نے کئی سارے سنکھولز کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہ وینٹی لیٹر کیا گھنے جنگلوں میں بنا سنکھول بہت عجیب اور ڈاراونا ہے آپ جان لیجئے کہ اسے سیما ہیبولٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سنکھول وینٹی لیٹر کیا ساری سارا نامہ ٹیپیو میں بولیوار راجے کے ایک پتھار کے شکھر پرستے تھے یہ کئی کارنوں سے ارس امانیہ ہے جس میں اس کے وشال آکار اور گہرائی کے ساتھ ساتھ ون ٹیپوے کی شیرش پر اس کا ستھان اور تو اور اس سنکھول کا نرمان کرنے والا نیچرل فینومن بھی آج تک اگیا تھے اسے پہلی بار 1961 میں پائلٹ ہیری گپسن کے دوارہ دکھا گیا تھا اس کے بعد 1976 میں اچھی طرح سکھ ہو جا گیا تھا جس میں اس کا وولیوم ایک کروڑ اچی لاک سینٹی میٹر کیوں بتایا گیا ہے اس کے اوپری سرکل کی ادھکتم چڑھائی 352 میٹر ہے اور نچلے حصے پر 502 میٹر اور اس کے ساتھ یہ 314 میٹر گہ رہا ہے نمبر آٹھ دوستو اب آپ ذرا اس پتھر کو دیکھئے اس کا نام کینیتھ ٹائنن ہے مجھے پتہ ہے اس سے دیکھنے کے بعد آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ اسے ایک مہان آرٹس نے بنائے ہے تو کیا آپ اس آرٹس کا نام جانا چاہیں گے اگر ہاں تو آپ جان لے کہ یہ مشروم کی طرح دکھنے والا سٹون سکلپچر نیچر کے دوارہ بنایا گیا ہے اسے بننے میں ہزاروں سالوں کا وقت لگا ہے کیونکہ اسے بنانے میں سمدر کی لہروں نے تیز ہواوں کے ساتھ مل کر ہزاروں سالوں تک محنت کی ہے ویسے تو یہ دکھنے میں مشروم کی طرح ہے لیکن الگ الگ لوگوں کی اس کے آکار کو لے کر الگ الگ وچار دھارائے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک ہارٹ کے آکار کا ہے ویسے آپ جان لے کہ اگر آپ اس کے اوپر چڑھ کر فوٹو شوٹ کی اچھا رکھتے ہیں تو یہ کافی مضبوط ہے اس پر ایک بار میں کئی لوگ ایک ساتھ چڑھ سکتے ہیں یہ نیچر کے دوارہ تیار کیا گیا اب تک کا سب سے بیس سکلپچر میں سے ایک ہے نمبر سات دوستو کیو پول دیکھنے میں بہت زیادہ اکرشک ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی چمکدار ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ کیو پول چونہ پتھر کی گفاؤں میں پائے جانے والے ایک چھوٹے سے پتھر ہوتے ہیں یہ عام طور پر گولاکار ہوتے ہیں جس کا نرمان گفا کے اندر ہوتا ہے ان کا نرمان کیلچیم کے کارن ہوتا ہے دراصل کیلچیم کا سولیوشن ایک نابک کے چاروں اور اپنی پرتے بناتے جاتا ہے جس سے ایک گولاکار پتھر کا نرمان ہوتا ہے شاید آپ کو جان کر آشترے ہوگا کہ ان پتھر کی سطح بہتے پانی کے سمپرک میں آنے سے چمک اٹھتی ہے جس سے وہ چمکدار ہو جاتے ہیں لیکن ایک حیرانی والی بات یہ بھی ہے کہ ہوا کے سمپرک میں آنے پر کیو پولز خراب ہو سکتے ہیں اور خردورہ دکھائی دینے لگتے ہیں ادھیکانچ کیو پولز ایک سنٹی میٹر چوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے کیو پولز بیس سنٹی میٹر ڈائی میٹر تک بڑے ہوتے ہیں نمبر چھ اب تک کئی گفاؤں کے رہش سے سلجے ہیں لیکن کدارشور کیو کا رہش سے آج تک کوئی سلجہ نہیں پایا ہے یہ گفاؤں احمد نگر ڈسٹرکٹ میں ہیں اس خوبصورت گفاؤں میں برف کے تھنڈے پانی کے بیچ میں پانچ فیٹ لمبا شیولنگ وراجمان ہے یہ پانی عام آدمی کے کمر تک اونچا ہے اور پانی کی تھنڈی پرکرتی کے کارن شیولنگ تک پہنچنا کافی مشکل ہے اس گفاؤں میں کارو کی ہوئی سندر مورتیاں ہیں ستھانیوں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گفاؤں میں مونسون کے سمیں پہنچنا لگ بھگنا ممکن ہے کیونکہ راستے میں ایک بڑی دھارہ بھیتی ہے اس کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شیولنگ کے اوپر ایک وشال چٹان ہے اور اس کے چاروں اور چار ستھم ہیں جو گفاؤں کو سہارہ دیتے ہیں یہ چار ستھم ستھے، تریتا، دعاپور اور کلی کے چار یوگوں کا پرتی ندھتھتھ کرتے ہیں پرتیگ یوگ کے انت میں ایک ستھم اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور اب کیول ایک ہی ستھم باقی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ ستھم ٹوٹے گا دنیا کا انت ہو جائے گا نمبر پانچ اب باری آتی ہے آئیلنڈ کی تو آپ نے کئی سارے آئیلنڈز دیکھیں ہوں گے لیکن یہ آئیلنڈ بہت عجیب ہے یہ ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ہے اس آئیلنڈ سے میکسکو میں رہنے والے لوگوں کی کئی پورانک کتھائی جڑی ہوئی ہیں آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی کہ یہ اتنا چھوٹا دوئیپ ہے جسے ایک دن میں پیدل پار کیا جا سکتا ہے لیکن بارش کے موسم کے دوران یہ وشیش روپ سے آکرشک ہے کیونکہ بارش کے موسم میں اس کی سڑکوں پر پوری طرح سے باڑ آتی ہے جس کے چلتے ناؤ سے یادرہ کرنا مجبوری ہو جاتی ہے اس دوئیپ پر کوئی بھی کار نہیں ہے اس کے ان سبھی کارنوں کے چلتے اسے میکسکن وینیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میکسکو میں اب تک 122 پیوی بلیس میزکوز ہیں جنہیں میکسکو کے پریہٹن منترالی دوارہ نرمت کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے آسٹیکس آمراجے کے دوارہ 1325 میں نرمت کیا گیا تھا لیکن حالکہ اب تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے نمبر چار بوائیپ پریزنٹری آج سے قریب 15 سال پرانا ہے جس میں ایک بڑا خوخلا موجود ہے اسے 1890 کے دشک میں لوک اپ کے لیے استعمال کیا گیا تھا یہ سوہدیشی آسٹریلیا کے قیدیوں کو ڈو بھی بھیجنے والے راستے پر ہے پر بہت سے سائنٹس کا دعویٰ ہے کہ اسے پہلے کسی نے اپنے گھر کے روپ میں استعمال کیا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسے کبھی گھر کے روپ میں بھی استعمال کیا گیا ہے آپ کو یہ تھوڑا عجیب لگے گا کہ نویل نویلن میں پشچمی کمبلے کی بھاشاؤں میں بوائپ کے پیڑوں کو لاغرڈیے یعنی کی ورتنی لارگڑی کہا جاتا ہے اور اس کا کافی پرانک مہتو ہے پراچین پیڑوں کو اکثر وششت وقتتو والے پوشت وقتی کے روپ میں مانا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے عدبت چیزوں میں سے ایک ہے نمبر تین دوستو آج دنیا میں کئی ساری ایسی جگہیں ہیں جو پوری دنیا کی اٹینشن اپنی اور آکرشت کرتے ہیں اور انہی جگہوں میں سے ایک ہے الیکٹرک لیڈی لائنڈ یہ فلورسینٹ میٹیریل کے دوارہ بنایا گیا پوری دنیا میں کیول ایک ماتر فلورسینٹ آرٹ میوزیم ہے اس کے اندر کئی قسم کے الگ الگ فلورسینٹ میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جو الٹرا وائلیٹ لائٹ پر الگ الگ طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر فلورسینٹ میٹیریل کو اپیو کر کئی طرح کی پینٹنگز اور آرٹ بھی بنائے گئے ہیں یہ سبھی آرٹیفیشل فلورسینٹ میٹیریل ہیں اور اگر کبھی آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہاں پر کئی سارے پیبلز کا کلیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں جو الگ الگ رنگ میں گلو کرتے ہیں یہ فلورسینٹ آرٹ میوزیم دنیا کے سب سے عدبود میوزیمز میں سے ایک ہے نمبر دو دوستو کیا آپ کبھی کسی زندہ جوالہ مکھی کے پاس جانا چاہیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی زندہ جوالہ مکھی کے پاس نہیں جانا چاہے گا لیکن وہ لوگ بہت ہی سہاسی ہیں جو نیارو گونگو میں رہتے ہیں جو کی کونگو کا ایک حصہ ہے دراصل یہاں پر ایک جوالہ مکھی ہے جو اب تک قریب تیس بار پھٹ چکا ہے یہ پہلی بار اٹھانہ سو بیاسی میں پھٹا تھا اس میں سے ہمیشہ ہی دھوا نکلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کی سب سے بڑی لاوہ لیک کا فارمیشن بھی کرتا ہے اس کے پاس کئی سارے ویلیجز ہیں جن میں گھنی ماترہ میں لوگ رہتے ہیں اس کی سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ اس ایریا میں ایک عجیب پرکار کے پتھر موجود ہیں جن میں الکالی کا اچھا سروت ہے پر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر پتھر کیسے تو آپ کو بتا دیں کہ الکالی سے پریپون پتھر لاوہ کو اور بھی زیادہ تیزی سے بہنے میں مدد کرتے ہیں جس کے چلتے لاوہ اپنی نارمل سپیڈ سے تیز بہتا ہے جب سال انیس سو ستتر میں یہ جوالہ مکھی پھٹا تھا تب اس کے لاوہ کی سپیڈ قریب ساٹھ میل پرتی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی تھی فیلحال تو یہ سال دوہزار دو سے ابھی نہیں پھٹا ہے نمبر ایک دوستو آپ نے آج تک بڑا جھرنا دیکھا ہوگا یعنی کی بہت بڑا چلو شبدوں کے جال کو ہٹاؤ آپ کو بتا دیں کہ رومانیا میں دنیا کا سب سے بڑا وارٹر فال ہے یہ بڑا ہونے کے ساتھ سب سے سندر بھی ہے اسے وہاں رہنے والے لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیا جاتا ہے اور ان کے دوارہ اسے ایک اپنام بھی دیا گیا ہے یہ وارٹر فال آنینہ ماؤنٹینز کے بیچ میں ہے اس وارٹر فال کے بیچ میں کئی جگہ پر پانی سرکتا ہوا آتا ہے اور سب سے نچلے حصے سے پانی کری 25 فیٹو پر ایک cliff face structure سے ہو کر نیچے گرتا ہے یہ cliff face structure algae کے کارن ہرے رنگ کی ہے اور جب اس جھرنے سے پانی نیچے گرتا ہے تو وہاں ہیلو ایفیکٹ کے کارن پانی ہر سمیں گلو کرتا ہے یہ واقعی نیچر کے دوارہ بنایا گیا ایک عدبود وارٹر فال ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ایک اور interesting ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا بھنے باد